اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی کہ میں گھر میں گہوں کیسے پیستی ہوں میرے پاس گہوں پیستنے کی مشین ہے تو آج میں گہوں پیستنے جارہی ہوں تو پہلے ہی میں نے سوچھا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں گہوں کیسے پیستی ہوں اچھا ٹھیک ہے اور دیکھئے یہ میں جالی دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو یہ چھککی میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی جالی دی گئی ہے باریک جالی موٹی جالی تو ہم لوگ اس میں کوئی بھی ایک دم باریک آٹا بھی پیش سکتے ہیں موٹا بھی پیش سکتے ہیں اس میں گہوں چنی کا دال باجرا جواری مسالے بھی پیش سکتے ہیں تو بہت اچھے سے اس میں گہوں پیش جاتا ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو دیکھیں یہ سب جالی دکھا رہی ہوں کتنے کتنے ڈیفرنٹ ٹائپس کے جالی ہیں باریک ہے یہ ایک دم موٹا والا ہے اس سے بھی موٹا والا ہے تو دلیا بھی پیش سکتے ہیں تو اس کے لئے موٹا چاہیے رہتا ہے تو اس کے لئے یہ سب موٹے جالی یوز ہوتے ہیں تو یہ میں چکی کے بیک سائٹ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس میں جگہ دی گئی ہے جالی رکھنے کے لئے اور یہ جالی رکھنے کے لئے جگہ دی گئی ہے اور وائر یہ چکی میں وائر دیا گیا ہے تو پھر یہ نہیں کی وائر باہر رہے ہمیں یوز کرنا ہے ہم وائر باہر نکال سکتے ہیں یوز کرنے کے بعد اندر رکھ سکتے ہیں اچھے سے تو یہ پیچھے سائٹ کا دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو چکی کے پیچھے سائٹ کا اور یہ آگے کے سائٹ کا ہے تو اس میں بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو کس طریقے کا اندر کا بنایا گیا ہے اور کیسے گہوں نیچے گرتا ہے کہاں سے گرتا ہے تو دیکھئے یہ ایسے باجو باجو میں آپ لوگ باریک باریک دیکھ رہے ہوں گے تو ادھر یہ گیہوں پیستا ہے وہ سب بلیٹس ہیں اور یہ چھوٹی سی جگہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ چاروں کے بیچ میں چھوٹی سی جگہ ہے ادھر سے گیہوں گرتا ہے اور یہاں پہ جالی لگانے کے لیے دیا گیا ہے باریک پیستے ہیں تو باریک جالی لگائی ہے موٹا پیستے ہیں تو موٹا جالی لگائی ہے اور یہ اس کے ساتھی دیا گیا ہے چکی کے ساتھی یہ رنگ ٹائپ ہے اور یہ برطن بھی اس کے اوپر لگانے کے لیے دیا گیا ہے اور یہ کپڑا اوپر سے ہم کو لگانا رہتا ہے اور اچھے سے بند کر دینا رہتا ہے اور اوپر سے جب گیہوں گرتا ہے تو یہ جالی میں گر کے اگدم باریک گرتا ہے اور اس میں آواز جتنی آتی ہے پیستے کے ٹائم میں ابھی سنیے کہ آپ لوگ کتنی اس چکی میں آواز رہتی ہے گیہوں پیستے کے ٹائم اور یہ برش دیا ہے یہ برش آپ لوگوں کو آگے پتا چلے گا جب ہم گیہوں پیستے لیتے ہیں تو یہ ساف کرنے کے لیے بہت اچھے سے جیسے بلیڈ وغیرہ رہتا ہے تو یہ برش سے اچھے سے ساف ہو جاتا اور یہ اوپر پورے انسٹرکشنز دیئے گئے ہیں کی کونسے نمبر کی جالی میں ہم کیا پیستے سکتے ہیں گیہوں کونسے نمبر میں پیستے جاتا ہے جواری کونسے نمبر میں پیستے جاتا ہے پورے انسٹرکشنز اس میں دیئے گئے ہیں پھیستے جہاں شکریب جب گھنوں پیس جاتا ہے تو پھر ایسی آواز آتا ہے تو چکی کو بند کر دینے کا اور پھر ابھی دیکھئے گا کتنے اچھے گھنوں پیس گئے بہت گرم رہتا ہے تو اس کو بہت سنبھال کے کھولنا رہتا ہے کیونکہ اوپر کا جو ہے وہ بہت گرم رہتا ہے اور اتنا اچھا اس میں گھنوں پیس جاتا ہے ایک دم باریک پیسا ہوا ہے اور روٹیاں بھی بہت اچھی بنتی ہیں دیکھئے میں نے دوسری نمبر کے جالی سے یہ پیسا تھا تو دیکھئے اتنا باریک ہوا ہے اور میں نے ٹوٹل پاچ کلو گھنوں پیسا تھا میں نے یہ میں نے پہلے سے تھوڑے سے پیس لیے تھے اور یہ تھوڑے اور پیسے اتنا ہے کہ جب یہ گھنوں پیس جاتا ہے تو جالی کو دھونا نہیں جیسے جو انٹریسٹڈ ہے چککی خریدنے میں تو ان کے لئے آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یہ چککی کیسا چلتا ہے اس میں کتنی جالی ہے اگر کوئی انٹریسٹڈ ہے چککی خریدنے میں تو تو اتنا ہے کہ جالیوں کو بار بار دھونا نہیں رہتا ہے اس کو اچھے سے کلین کر دیں تو دیکھئے یہ بریش یوز ہو جاتا ہے جالی اچھے سے یہ بریش سے صاف ہو جاتا ہے یہ بلیٹس وغیر اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں اور بار بار اگر ہم جالیاں دھوتے نہ تو وہ جالیاں خراب ہو جاتی ہیں اسے لئے اس کو اچھے سے بریش سے ہی کلین کرنا رہتا ہے یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے جیسے کوئی انٹریسٹڈ رہتا ہے چککی خریدنے میں تو ان کو آئیڈیا مل جاتا ہے کہ کیسے یہ یوز ہوتا ہے کتنی جالیاں ہیں کیسے کیا ہے جیسے کسی کسی کو جس کو چککی خریدنا ہے تو دیکھئے بریش سے کتنی اچھے سے کلین ہو جاتا ہے اور ٹوٹل میں نے پانچ کلو گیہوں کے پانچ کلو گیہوں ہی پیسا تھا آپ لوگوں کو میرا ولوگ پسند آیا ہے آیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں میرے چینل کو اللہ حافظ